موسیقی سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے میں رفیدین رفیق آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے علیگرڑ مسلم انیورسٹی سینٹر کی جو مہاراشتہ میں خائم ہونے والا تھا پہلے ہم بتاتے چلیں کہ سچر کمیٹی کی جو سفارشات تھی جس کے بعد اخلیتوں خصوصا مسلمانوں کو پسماندہ بتایا گیا تھا جس میں اور تعلیمی اور ہر اعتبار سے پسماندگی میں جو ہے اس ریپورٹ میں آئی تھی اس کے بعد منموان سنگھ سرکار نے مسلمانوں کی تعلیم اور اس طریقے سے جو ان کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا ملک کی مینشٹریم میں کس طریقے سے لائے جا سکتا ہے اس کے لئے مختلف پروگرام بنائے تھے اور اسی میں سے ایک تھا تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا بھی علیگرد مسلم انیورسٹی ہندوستان کے چار ریاستوں میں یا چاروں سمت میں اسٹ ویسٹ نارس ساؤت میں اپنے سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا اور یہ خبر جو ہے 21 اکتوبر بروز جمعینات کے 2011 کے اخبارات میں شائع ہوئے اور خصوصاً اردو اخبارات میں کہ علیگرد مسلم انیورسٹی کا جو ہے سینٹر مہاراسترہ میں قائم کیا جا رہا ہے یہ جو خبر تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 20 اکتوبر بروز جمعینات اخلیتی امور کے اس وقت کے جو وزیر تھے عارف نظیم خان ان کی سربراہی میں جو ہے تو منترانے میں ایک خصوصی میٹنگ اس تعلق سے ہوئی اور اس میں یہ تائے کیا گیا ہے کہ ریاست کے صحافتی شہر اور انہاباد کے خلدہ باد علاقے میں جو سرکاری زمین ہے اس پر جو ہے تو اے ایم یو یعنی علیگرد مسلم انیورسٹی کا سینٹر قائم کرنے کی جو ہے تو تیاری کی جاری ہے یا امکان ہے اس کے بعد جو ہے تو چھپی سکتوبر بروز منگل 2011 کو ایک عالی افتیاری ہائیئر آثورٹی کا جو وفت تھا ہے ڈیلیگیشن تھا انہاباد مسلم انیورسٹی کا اس نے جو ہے تو شہر احران آباد کا دورہ کیا اور احران آباد کے مولانا آزاد ریسے سینٹر کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی اس میٹنگ کا انہیخار فیڈریشن آف مائنورٹی ایجوکیشن آرگنائزیشن فیم کے تہہد ہوا تھا اس میں انہاباد مسلم انیورسٹی کے اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے عبدالعزیز انہوں نے جو ہے تو تقصیلی تقریر بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ سچر کمیٹی نے ملک میں احلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی حالتظار کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ہماگیر ترقی کے لیے اخدامات کی مرکزی حکومت سے شفارش کی تھی اس سلسلے میں علیگر مسلم انیورسٹی کوٹ نے ملک کے چار سمتوں میں اپنے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا جنہیں بعد میں پانچ کر دیا گیا حکومت مہاراشنہ نے کسی حد تک اس میں دلچسپی دکھائی بنگال اور کیرلا جو ہے میں قائم ہو چکے ہیں سینڈرز اس طریقے سے ان کی ایک تبیر تفصیلی تخلیر تھی جس کیونکہ میں پورا کوٹ نہیں کروں گا یہاں پر لیکن یہ بتانا مفضل تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دھائی سو سے ساڑھے تین سو ایکٹر جو ہے تو زمین ہمیں گرکار تھی جو پونہ میں جو ہے تو نہیں ہو سکی تھی اور خلدہ بات جو اولی اللہ کی سرزمین ہے جو خدیم درسگاہوں کا شہر ہے جہاں سے کافی بڑی تعداد میں جو ہے تو علم علم اور مفتیان نکلے محمد طولت کے دور میں بھی اس زمین کا جو ہے تو تقریباً تائی کر لیا گیا تھا اس سلسلے میں ایک عالی وفد نے جو آیا تھا بائیس چانسلر کے ساتھ اور یہ ایک بات بتاتے چلیں کہ اس میں فوزیہ تحسین خان جو اس وقت جو ہے تو وزیر ریاستی اخلیتی عمر کی وزیر تھی اور مختلف ان کے پاس جو ہے تو شوہے تھے انہوں نے کافی دلچسلی لی تھی اس خدابر مسلم لیڈی خائر نے وفد کو جو ہے تو بہت زیادہ مدد بھی کی ڈاکمٹیشن ہوا تب ساری چیزیں ہوئی خود فوزیہ تحسین خان بھی اس جگہ پر گئی سلی بنجن میں جو کہ حضرت امیر حسن آلہ سزی آزاد آزاد بلگرامی کے جو مزارات ہے وہیں پہ باز ہوئے خلیفہ عبد المجید کا خانی مغبرہ بھی اسی کے پیچھے ہے تو یہ پوری جو زمین تھی سرکاری اس کا بازابتہ سروے ہوا اس کام میں الحاج عبد الحی صاحب مرہوم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ صادر بلدی خیسر الدین بھی تھے ان دونوں اور یہ پورے خلدہ باد کے تمامی لوگ جو ہے تو اس میں دلچسپی لے رہے تھے کہ کسی طریقے تھے یہ سینٹر یہاں قائم ہو جس سے علاقے اور مہارشترہ کی تعلیمی پاسماندگی دور ہو سکے اور جو وفد گیا تھا اس نے اس میں جو ہے تو فوزیہ تحسین خان تھے یہ وفد جو ہے چھپیس اکتوبر بروز منگل دو ہزار گیارہ کو اس جگہ پر گیا وفد میں علیگر مستی مینورسیڈی کے اس وقت کے وائس چانسلر پی کے عزیز کے علاوہ پروفیسر انور جہاں زبیری پروفیسر جاوید اختر پروفیسر اکرم حسین ڈاکٹر سعود عالم خاسمی شامل تھے اور وہ جو سروے نمبر پانچ کی جو زمین تھی اس کا انہوں نے مائنہ کیا تقریبا تیہ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد آپ تمام جانتے ہیں کہ کیا ہش ہوا اس کا اب ایک شہر میں بار پھر تحریک اٹھی ہے کہ علیگر مسلم انورسیٹی کا سینٹر خائم کیا جائے کریں گے اور پہلے جو ہے تو اس وقت جو تصاویر ہمارے پاس ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد احمد جلیز سے ہم گفتبو کریں گے خلدہ پاس سوری بنجان میں سروے نمبر پانچ کی وہ زمین جس کا معنیہ کرتے ہوئے علیگر سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا دو ہزار گیارہ میں چھبیس اکتو پر دو ہزار گیارہ کو ساتھ میں تحصیل دار ہے اور اس وقت جو منشٹر تھی اقلیت تھی دیپارمنٹ کی مہاراشتر گورمنٹ میں فوزیہ تحصیل خان اس کے بعد عبدالحی صاحب ایڈوگیٹ خیسر دین اور وہ جو ڈیلیگیشن اور معینہ جو یہ سارا تفصیلی مضمون تھا یہ فیم کی جو میٹنگ تھی جو فیم نے ارگنائز کی تھی اس میں شہر کے موزز شہریان سماجی تعلیمی اور مختلف شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے علیگر مسلم انورسٹی کی وائس چانسلر تھے وہ خطاب کر رہے ہیں یہی وہ آزاد ریسی سنٹر اور رنگ آباد کا 26 اکتوبر 2011 کا اب ہم احمد جلیس سے جنہوں نے ممورنم دیا ان سے بات کریں گے احمد جلیس صاحب مختلف سواجی تنظیموں سے جڑے رہے ہیں اور بہت ہی متحرک انسان کا نام احمد جلیس ہے میں تاریخ نہیں کر رہا ہوں کہ علیگر مسلم انیورسٹی کی جو شاہ یا جو سینٹر ہندستان میں سے ایک جو بننے والا تھا وہ مہاراشتہ میں اور کلداباد میں بننے جس جو ہے تو تاری جنڈی دے دی گئی تھی اور 2011 کے بعد وہ پورا معاملہ جو ہے تو سرد اس میں چلا گیا سرد مہمی کا شکار ہو گیا جو سینٹر ہے وہ اور آمباد میں خائم ہو جنڈیز بھائی ہمارا سیدھا 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 کہ آپ جو ہے تو 2011 میں تحریک چلی تھی تھے تھندے بکسے میں چلی گئی تھی پھر آپ جو ہے تو اس تحریک کو لے کر اٹھے ایسا کیوں دے دے رفی یہ کوئی نہیں جانتا اسے طرح باقریف نہیں ہوں لیکن دیکھئے کہ جس طرح ہندوستان میں چار سٹیٹ میں جیسا آپ نے بتایا کہ ایک سندھ مہاراشت ہے جس مغربی بنگال تھی بیہار تھی ایک گرار تھی چاروں میں تین چارہ جو ہے لگر مشنی سیٹی کی شاہ برانچ شروع ہو چکی اور جاری ساری ہے تو اسی بائے مہاراشت میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جگہ کا انتخاب جو ہے اور انگر باد کے جو اپنے خلدوا شریف میں سولی بنجل میں گر نمبر پانچ او بو میں سو تین سو اکر پر مشتمیل جگہ کا انتخاب ہوا تھا اس بارہ تک اچھا مومن میں رہا لیکن دو بارہ کے بعد اچھانک یہ سرد خانے میں چلے جائے ہمارے ہمیں یہ ہے کہ جیسا راجندر سرچر کی سفارشتہ 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 ہے مائنریٹی مسلم خاتور سے مسلم پہ لے گا اور انہیں سفتیار اسی پہ زور مائدان بہت جیسی مسلمان پس پاندھ ہے اگر مائدان بھی مستقل کر دیئے تو ان کی سارے جو دوسرے پروگرم ہیں ساماجی پروگرم یہ سفارشتہ ہو جائیں گے اس کے علامہ اپنے وزیر آدم کا پندرہ نکاتی جو پروگرم ہے من 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 سنکھ سا پندرہ نکاتی پروگرم تھا جو ابھی بھی جاری ساری ہے لیکن پندرہ نکاتی پروگرم میں سے ایجوکیشن کو لے کر کچھ ایسے پروگرم تھے جو ختم ہو چیئے لیکن ابھی وہ روا دوا ہیں تعلیم کو لے تو ہمارا یہ ہے ہر سٹیٹ میں اور جسٹرک میں ایس ایز یعنی اسپیشن ایجوکیشن زون بنانے والے اسپیشن ایجوکیشن زون میں ایسا ہے کہ جہاں پر مسلم طبقہ زیادہ تعداد رہتا ہے تو وہاں پر پی جی سے کے جی سے لے پی جی تل جس میں یونیس سیٹی بھی ہے اگر وہاں پر انی تعداد میں مسلم رہتے ہیں تا وہاں پر انیویورسٹی پر ہوتے ہیں ساری باتیں ہونے کے بات جو پھر اس میں کیوں تاخل ہو رہی ہے ہم نے جانتے ہیں ہمارا بولہ یہ ہی ہے کہ اگر یہاں پر ایمیورسٹی برانش کھل جاتی ہے تو آگو بہت بہت ساری سیٹیٹس ہمارے رگے رہ جاتا کہ مدر پردیش ہوگیا دلانگا اور آندھا پردیش ہوگا کرناتا ہوگا یہ سیڈن کو بجائے یو پی جانے کے ان کو جان پر آپشن دیں ابھی تو بہت ساری پریویٹ یونیورسٹی بھی جلتو خائم ہوگی تو آپ جو رونا رونے کی وضائے یا تحریک شروع کرنے کے بجائے کسی پریویٹ یونیورسٹی جو آئی ہے انڈیا کی اس میں اجی گم سی کی چھتے نمبر تھے اور سپیشل بات یہ ہے کہ تحقیق میں چھتہ نمبر مطلب آپ جو ہے تو آپ کا پورا دھیان جو ہے تو تحقیق کی طرف پہنچا دے پوری جو ہے تو علاقے کو جی جی ہمارے پرائم میریسٹر کا بنا ہے ہمارے موسیلنسیوٹی ایسا نہیں اب آپ پہ بات بتا دو چالیس موسیلنسیوٹر چالیس موسیلنسیوٹر یہاں پر نو موسیلنسیوٹر اور دوسری بات یہ ہے کہ فورن لینگویج جو علیگرہ نے پڑھا جاتی ہے تو اپنے مہاراشتری کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہاں پر خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مہاراشتر سے بچے وہاں پر جو فورن لینگویج مہاراتی کو وہاں پر ٹاپ میں جو چھڑی فورن لینگویج میں اگر وہ برانچ یہاں پر شروع ہو جاری ہے مہاراش میں تو اپنے پھر آپ انداز لگا سکتے کہ جب یوپی میں بچے فورن لینگویج مہاراتی پڑھ رہے تو یہاں پر اچھا جو ہے ابھی جو تحریک اکتوبر دو ہزار بیس کو ہری دھنڈی ملنے کے بار میں جو ہے تو 20 اکتوبر 2011 میں جو ہے ایک میٹنگ ہوئی تھی ماندرہ جس کا اکیس جو اکتوبر 2011 کو نیوز کھلداباد لیکن بارہ اور جگہ پہ جگہ ہوئی نہیں سکی گورنمنٹ کتنی جگہ نہیں تھی دائی سب کھلداباد مرہوم عبداللہی صاحب سابق صدر بلدی خیسر الدین صاحب وگرہ اور کھلداباد کے لوگ کیونکہ زائر بات شروع ہوئی تھی وہ سب لوگ حقی تش تو جو ہے گیارہ سل نو سال کا عرصہ گزر گیا نو سال 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 سو 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 ہوتے رہے احمد جلی اس کو کیا دو سال 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 پارٹی سے انسل نہیں میں میری انشو ہے میری سنگٹ میں اس کی کام کر رہا ہوں تو جو پاریسی ہوں میری ہے میں کسی کا پریشن نہیں ہے پس رہنگ کرنا ایک اچھی چیز ہے جو 3700 اکر جگہ ہوئی ہے پر قیام ہو آئے تو کیونہ اس کے لئے کوشش کی جائے اسی سب سنٹر کے لئے دوبارہ پوریوشن دے اچھا ایک بات بتائیے کہ پوری تیاری چلانا پڑے گا جب چلا گیا تو آپ کس طریقے سے حوائل کریں گے یا روچ کس طریقے سے ہوں گے خود پائلت اسٹریٹ گورنمنٹ سنٹر گورنمنٹ پھر جو علیگر مدر جو کورٹ ہے کس طریقے سے مجھو ہوں گیا دیکھیں رفی بھائی اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ یہ موہنگ پیچھے نوائمبر میں 2019 میں ہم علیگر کا دورہ آسوات میں اس کے میرے ساتھ ہمارے نائم کنوین یا داؤ آوز زمین پٹے لاکب کام جو ایک سٹورنٹ ہیں ان کے ساتھ نوائمبر 2019 میں علیگر مجھو سٹی کے وہ ساتھ ملافعات کرتے تھے اور وہاں جا کر ہم نے سرخ برس تیم بڑی اس کے لئے کوشش کی کہ اس کو ملنا چاہیے وہاں پرابلم نہیں جس طرح انہوں نے بولے کہ تین یونی سٹی یہاں پر قائم ہو چھتی اس ساتھ اس مقامی جو ہمارا کلیکٹر آفیس ہے وہاں پر دیوزنر کمیشنر آفیس کو ممور نم دیوزنر آج بھی ہم نے دیوزنر کمیشنر پر کلیکٹر کو ممور نم دیوزنر کمیشنر کے مہارے پر اپنے مغمانین مکھی منتری جائے سی ایم صاحب کو ہم نے آفیس سے نمیشنر دیا اور اسی میں ہم نے کہا کہ سیکچن ہوئی تفصیلات دی اگر اس لئے نہیں ہے تو آگے ہم جمہوری طرف پر اس کے لئے ہم ہماری لڑائی لڑیں جس میں دھنے اندولر پروپوشن چیزیں شامل ہم آدم تشدد اس کا راستہ استیار کریں گے ممور پور مطالبات ہم وہ جائز مطالبات ہے اور ہم اس میں جب تک موسیم اندول سٹی کی برانچ اور آمان آبار میں قائم نہیں ہوتی ہم تب تک چین سے نہیں بٹی کے چونکہ یہ مومنٹ ہے یہ تحریک ہے یہ رکھنے والی نہیں ہے ہم لوگ متعلق ہو رہے ہیں اور ہم ہر حال میں پور امن طریقے سے ہمارا پورا جمہوری حق دیا گیا ہے اس کا اعتمال خانون خانون کو حرکی ساتھ نہیں لیں خانون جو ہم اعترام کرتے اور کرتے بھی رہیں گے ہم قانون نے جو ہم دیا ہے ہم اس کے مطابق ہمارے جائے مطالبات پورے کریں مطلب کہ تعلیم کا تعلیم کا ہے اور آپ کو محل میں کتنی نمبا جو ہے تو جا سکتا یہ مطالبہ پورا ہونے میں وقت تو اتتی رمبی لڑائی بھی لڑائی لڑنیم کا یا بلکل صاحب تحریک ہے جب تک ہم پورا تحریک سا تحریک چلائیں گے اور اور انشاءاللہ ہم پوری امید پارے سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اس میں گورنمنٹ سے آپ مجھو کریں کہ ماننی مکشمنتری وزی رہا بلکل 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 آپ کیمرا کے آن آنے کے پہلے آپ جیسے بکھا رہے میں جان آئے ہم اپنے مقصد پاسیل کرے تو اتنا بڑا آن میں لہی کر تو آپ کو کیا لگتا کب تک ہو جائے گا مطالبہ کونہ سب مطالبہ پر یہ تو شروعات ہے انشاءاللہ دیکھئے کہ ہم تو چاہیئے چلز چلز پورو من طریقے سے ہمارے جو جائز مطالبہ اپنی سامنے سامنے آپ کی تین جو بات لیکن یہ کچھ وجہ سے اس میں کچھ سیاسی اس کا نزل ہو گئی تھی یہ مسئلہ تو کچھ سیاسی تھا ہم نے کل کے بتائی نہیں لیکن صرف یہ سیاسی جو ہے سادس کا شکار ہو گئی چونکہ تین اسٹیٹ سے ان کو محصر نماندنگی ملی پیش بھنگاں سے بھی ملی بیہار سے بھی ملی اور کیرال سے بھی ملی چونکہ وہاں کے ایم پی جو تھے وہ ایم پی اس کے فیور میں تھے اور یہ تینوں بھی جو لے کے آئے وہ تینوں ایم پی کی بدولت وہاں پر سبسنٹس شروع تو مطلب اشارہ یہ ہے کہ انتیا جلیل صاحب نے بھی دلچسپی لینا چاہیے نہیں انتیا جلیل صاحب لیں گے کیونکہ ایڈیوکیشن کا معاملہ ہے اور انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں سے بادچیت دنیز بارے بھی انہوں سے بادچیت ہوئی ہے اور دوبارہ بادچیت ہوں گی ہمارے اکشار تو کیا انہوں کے کیا تاثرات تھے تعلیم اکشان ہو جانا ہے وہ بھی تعلیم افتن ہو جانا ہے تو بلکل وہ ہمارے سپورٹ کر رہی ہیں اور ہماری ہماری یہ ہے ہمی امید ہیں انتیا صاحب سے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو ہے پرزور تاریخے سے آواز اٹھائیں گے اور ریلگر موسیم نیونسٹی کا سبسنٹر کے لیے جو مہین یہاں پر جو فائل بند ہوئی ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے انتیا صاحب بلکل آواز اٹھائیں گے ہمارے ذریعے چلتے چلتے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوستو دیکھیں یہ جو تحریک ہماری چلی ہویا ہے یہ سب کے لیے یہ تعلیم کے لیے ہے یہ ہمارے تمہارے سم سب کے بچوں کے مصطبی کے لیے یہ سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور یہ سٹوڈنٹ کیوں ہے یہ جو تحریک ہے اس میں سارے کے سارے سٹوڈنٹ طلبہ ہے اس میں ہمارے ساتھ چانہ بچانہ کڑے ہیں تو میں آپ جو رنگباد مہارکوڑا مہاراست کے جو بھی لوگ یہ ویڈو دیکھ رہے ہیں ہمارے رفی صاحب کی سب کے آواز کے جگہے تو میری ان سے اپیل ہے کہ اس مہم میں جہاں زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے شانہ بار شانہ کھڑے رہے اور ہم جو جمہوری طرف سے پورا من طریقے سے یہ تحریک لے گا چلنے والے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ آنے والی ہماری نسلی وہ تعلیم سے آراستہ پہراستہ یہ تھے احمد جلیس بہت ساف ساف سیاسی آدمی نہیں اس لئے ساف ساف کر رہے تھے آمیر عثمانی کا یہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہ عشق با وفا رہا نہ حسن میں ہیا رہی نہ عشق با وفا رہا نہ حسن میں ہیا رہی حوص کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی اور جگہ جگہ کھلے مکرو فن کے مدر سے جگہ جگہ کھلے مکرو فن کے مدر سے مگر یہ میری سادگی تو دیکھئے کہ آج بھی وفا کی دھر سے کہا کا نصاب گھونتا ہوں میں اور جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب گھونتا ہوں میں تو نیک قائشات کے ساتھ کے مقصد میں کامیاب ہو احمد جلیس میں رفیت نفیت آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حضرت پھر ملیں گے کسی اسی طریقے کے ویڈیو کے ساتھ جو آپ کو جو ہے تو سماس سے جوڑے جو آپ کو تعلیم میں آگے بڑھائے جو آپ کو ملک کی درخی میں پھر ایسی طریقے